کراچی کے نوجوان کو عیدہ قربان کے لیے بچڑے کو چھت پر پالنے کا شاک مہنگا پڑ گیا سونا کو سیڑھیوں کے بجائے کرین سے اترتا دیکھ کر لوگ بھی حیران ہو گئے علی مہدی مزید بتائیں گے یہ ہے سونا جسے اورنگی ٹاؤن علی گرڈ مارکٹ میں سابر علی نے قربانی کے لیے گھر کے چھت پر بڑے ناز و نم سے پالا ہے سابر نے ڈیڑھ سال تک اس بچڑے کی کچھ ایسی خدمت کی کہ یہ اب اتنا تندرست ہو گیا ہے کہ اسے چھت سے نیچے پہچانے کے لیے بھی کرین کا سارا لینا پڑ رہا ہے میں نے یہ بچہ تقریباً دس مہینے کا لیا تھا میں نے اس کو ڈیڑھ سال پالا ہے اپنے پاس سے اور میں نے اس کا نام سونا رکھا ہے سونے بولتا ہوں میں سے بہت پیار سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہلاوہ مجھے مارتا بھی نہیں سونے کو کرین سے زمین پر اترتا دیکھنا اہل محلہ کیلئے بھی ایک دلچس نظارہ تھا اور یہ ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھنے کے لیے علاقی کی گلیوں میں جگہ کم پڑ گئی اور پلوسوں کی چھتوں پر بھی بھیڑ لگ گئی عیدالعضہ پر صابر اپنے مالک کی رضا کی خاطر اور سونہ اپنے مالک صابر کی خاطر قربانی دے گا جو محبت اور خلوص کی بہترین مثال ہوگی ہر صاحب حیثیت شخص سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کوشہ نظر آتا ہے لیکن بہت کم لوگ صابر علی کی طرح قربانی کے جانوروں کی پرورش اور ان کے اتنے جتن اٹھاتے ہیں کیمرمن محمد ادنان کے ساتھ علی مہدی